پشتن بنگال میں اس سمیں جادہ پوروشوے ودیالے میں حال ہی میں ریگنگ کے قارن ایک چھاتر کی موت کے لیے ذمہ دار لوگوں کو سزا دلانے کی زوروں شوروں سے مانگ اٹھ رہی ہے اس چھاتر کی موت کے نے پچیس سال پہلے ایک انجینئرنگ کالیج میں ایک چھاتر سنجیب کی موت کی یاد دلا دی ہے سنجیب نامک اس چھاتر کے ماں باپ کے مند میں پچیس سال پہلے ہوئی اپنے بیٹے کی موت کی یاد ابھی بھی تازہ ہو گئی ہے بھوگولا کے سپردیب اور نفدیب کے سنجیب کی موت میں ایک عجیب سی سامانتہ ہے 1998 میں سنجیب نفدیب باکل تلا ہائی سکول کا میدھاوی چھاتر تھا ہائی سکول کے بعد اسے بہرمپور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کالیج میں پرویش ملا پرویش لینے کے کچھ ہی دن بعد نفدیب کے رانی چارہ علاقے میں رہنے والے اس چھاتر سنجیب ادھکاری کی موت ہو گئی اس کی موت انجینئرنگ کالیج میں ریگنگ کے قارن ہوئی اس سمیں بہت سارے لوگوں نے اس چھاتر کے شف کے ساتھ بڑا آندولنگ چلایا تھا اور لوگوں کے دباو کے قارن کالیج پرشاسن چھاتر کی موت کے ساتھ دن بعد اس ماملے کی اچھت جاج کے لیے رازی ہوا چھاتر کا دو بار پوس مارٹم بھی کیا گیا جاج کے بعد کالیج نے سنجیب کی موت کے لیے کچھ ورشت چھاتروں کو ذمہ دار ٹھرایا اور انہی کالیج سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا ان چھاتروں کے خلاف ان دنوں عدالت میں ایک کیس بھی دائر کیا گیا مرد چھاتر کے پریبار سدسے نے آروپ لگایا کہ ریگنگ کرنے والے چھاتروں کو بعد میں کسی بھی اچھت ثبوت کے آبھاب میں ریہا کر دیا گیا سوپنی دریپ کی موت کے اتنے ورش پاتھ سنجیب کے ماں باپ کے زکم ہر بھرے ہو گئے ہیں پدما ادھکاری سنجیب کی ماں نے کہا کہ اس دن میرے بیٹے کو اس کے ہوسٹل کی تیسری منجل کی چھت سے نیچے گرا کر مار ڈالا تھا وہ رات بھر وہاں رہا اگلے دن ایک آدمی اس سے ملنے آیا تو اسے یہ سب دیکھنے کے بعد کالیج پرشانسن کو سوچت کیا انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا پاگل تھا اس نے چھت سے کوٹ کر آدمہتیا کر لی اسی طرح سوپن دیپ کے بارے میں بھی کئی طرح کی باتیں میں سن رہی ہوں زرہ مجھے بتائیے کیا کسی پاگل چھاتر کو کوئی انجینیرنگ کالیج میں پڑھائی کرنے کے لیے داخلہ دیتا ہے سنجیب کے پتا شام سندر ادھکاری کرانے کی ایک چھوٹی سے دکان چلاتے ہیں انہوں نے کہا ان دنوں میڈیا کی گہمہ گہمی اتنی ادھک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود شہر کے لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے کڑی لڑائی لڑی لیکن میرے بیٹے کے ہتھیارے کو کوئی سزا نہیں ملی ریگنگ کے لیے سزا کا اترابدھان ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کر سکے اس سمیں ستیتی بہت ہی خراب ہے جادفور کے تین چھاتروں کو اس ماملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس ماملے کی وستر چارج کر رہی ہے اس ماملے میں جس چھاتر کا نام آ رہا ہے پولیس اس کی بھی تلاش کر رہی ہے پولیس نے ہاؤسٹل میں ایک ڈائری برامت کی ہے جسے فورنسک چارج کے لیے بھیج دیا گیا ہے پششم بنگال کے بال سرکشہ آیوگ نے پرثم ورش کے ایک چھاتر کی اسوبھاوک موت کے سلسلے سے سمبندت بشو ودیالے کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے سوپن دیب نے ابھی کالج میں صرف تین کلاس ہی اٹینڈ کی تھی سماج کے ہر ورک کے لوگ ریگنگ کے کارن ہوئی اس جگن نے موت کے لیے ذمہ دار چھاتروں کو پکڑنے کے لیے دواب ڈال رہی ہیں موسیقی